موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو اپلیکیشن آف ٹرکنومیٹری اور اس میں جو ہم ٹاپک پڑھیں گے ٹاپک جو کور کریں گے وہ ہے ایریا آف ٹرائنگل اچھا ایریا آف ٹرائنگل اب ٹرائنگلز جو ہیں وہ ڈیفرن ٹائپس کی ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرن ٹائپس آف ٹرائنگلز کا سلوشن فائنڈ کیا اس سے پہلے تو اب یہاں پر اس لیکچر میں ہم ایریا پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے کہ انہی ڈیفرن ٹرائنگلز کا ایریا کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے سلوشن آف ٹرائنگل میں تو یہ آتا ہے کہ تین جو ہے وہ ایلیمنٹس ہمیں گیون ہوتے ہیں اور باقی کے تین ایلیمنٹس ہم نے فائنڈ کرنے ہوتے ہیں ٹرائنگل میں کیا ہے کہ اس ٹرائنگل کا ہم ایریا فائنڈ کریں گے صرف ٹرائنگل اس میں وہ سلوشن نہیں آتا تو ٹوپک میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایریا آف ٹرائنگل اور اس کے ساتھ ساتھ چپٹر جو ہے وہ ہے چپٹر نمبر ٹویلف اچھا تو اس کے ڈفرنٹ کیسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیس میں میں کیس ون بھی یہاں پہ لکھتا ہوں ایک ایک کیس کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیس ون میں کیا ہوگا کہ جب ہمیں دو سائیڈز اور ان کے درمیان انکلویڈ جو اینگل ہوتا ہے وہ ہمیں گیون ہو یا ان کی مدد سے ہم ایریا آف ٹرائنگل فائنڈ کرنا چاہیں کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کیس ون کیا ہے ایریا آف ٹرائنگل ماری آف ٹرائنگل بі آف ٹرائنگل نق Rochester ہماری آف ٹرائنگل باہ ٹرائنگ لان蘆 اس تو یہ ہے کیس ون ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم گرافیکلی پہلے ٹرائنگل بھی ڈراؤ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے دیکھیں ٹرائنگل میں اینگلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں ایک 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 اینگل ہوتا ہے یہ اینگلز آپ نے پہلے پڑے ہوں گے لور کلاسز میں ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر بھی ڈسکس کر دیتا ہوں تھوڑا بہت اس کی ڈسکرپشن دے دیتا ہوں یہاں پر ایک 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 اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپٹیوس اور تھرڈ ون رائٹ اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک اینگل کیا ہوتا ہے ایک اینگل یعنی کہ 90 ڈگری سے کم یعنی کہ 0 اور 90 ڈگری کے درمیان جو اینگلز بنتے ہیں 30 ڈگری 40 ڈگری یا کوئی بھی 0 اور 90 کے درمیان میں جو بھی اینگل آئے گا وہ ایکیوٹ اینگل ہوگا اور 90 سے 180 تک ٹھیک ہے اس کے درمیان میں یعنی کہ 90 سے بڑا اور 180 سے چھوٹا وہ آپٹیوس اینگل کیلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رائٹ اینگل تو آپ کو پتا ہے کہ 90 ڈگریز کا اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اینگلز ہم یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ٹرائنگلز بنائیں گے یعنی کہ کیس 1 ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی جس میں ہمارے پاس دو سائٹس اور ایک اینگل گیون ہوگا ٹھیک ہے تو اور اینگل کی آگے مزید ڈسکرپشن آگیا ہے کہ اینگل ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے آپٹیوس بھی ہو سکتا ہے رائٹ اینگل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو تین ٹرائنگلز میں یہاں پر بنا لیتا ہوں ایک ٹرائنگل ہم ایکیوٹ اینگل کے لیے بناتے ہیں اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر یہ اے بی سی ٹرائنگل ہے تو اس میں یہ اینگل جو ہے وہ ایکیوٹ اینگل ہے کیونکہ یہ نائنٹی ڈگری سے کم ہے اور زیرو ڈگری سے بڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم گیمہ کا رام دے دیتے ہیں کیونکہ سی سائٹ کے اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اینگل کیمہ ہو گیا تو یہ ہے ایکیوٹ اینگل اسی طرح سے ایک اور ٹرائنگل میں ڈراؤ کرتا ہوں جس میں اپٹیوس اینگل آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بیس ہو جائے گی اب یہ اینگل آپ دیکھیں اس کو یہاں پر منشن بھی کر دیتے ہیں یہ اینگل اس کو بھی ہم گیمہ انگل کہتے ہیں تو اس حساب سے پھر ہمارے پاس جو ورٹسز بنیں گے وہ یہ ہوں گے یہاں پر یہ اے یہ بی اور یہ سی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گیمہ جو ہے یہاں پر ہاپٹیوس انگل ہے اب ہم اس کے علاوہ رائٹ انگل ٹرائنگل بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک رائٹ انگل ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں دو سائیڈز جو ہیں ٹرائنگل کی وہ اوپر پینڈکلر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ رائٹ انگل بن گیا یہ انگل یہاں پر رائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھی ورٹسز کے نام میں رکھتے تھا ہوں اے بی سی اے بی اور یہ سی ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے اب میں اس کے ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ ہے ایکیوٹ انگل ایکیوٹ اور یہ انگل جو ہے یہ آپٹیوس ہے ٹھیک ہے آپٹیوس انگل اور اس کے علاوہ اب یہ رائٹ انگل ہے رائٹ انگل ٹرائنگل ٹھیک ہے اب ہم نے تو اس کا ایریہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایریہ فائنڈ کرنے کے لئے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کرتے ہیں وہ ایڈ یہ کریں گے کہ یہاں سے میں اے ورڈک سے بی سی سائیڈ کے اوپر پرپینڈگلر ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس کے اوپر اے سے لے کر بی سی سائیڈ کے اوپر پرپینڈگلر بن جے گا یعنی کہ نائٹی ڈگری اینگل بن رہا ہوگا بی سی اور اچھا اب یہاں پر اس پوائنٹ کو جہاں پر یہ کٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ ہے ڈی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سیکنڈ ٹرینگل جو آپٹیوز اینگل جس میں آرہا ہے ٹھیک ہے بی سی سائیڈ کو میں آگے مزید اس کو لے کر جاتا ہوں تو اس طرح سے یہ سائیڈ بنتی ہے اور اس ورڈکس سے اسی سائیڈ کے اوپر پرپینڈگلر میں ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پرپینڈگلر اس کے اوپر آ گیا تو اس کو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ نائٹی ڈگریز ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے اے سے پرپینڈگلر ہم نے ڈراؤ کیا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اے ورڈکس سے یہ جو رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اس میں تو ہمیں پرپینڈگلر ڈراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اوریڈی پرپینڈگلر ہے اے سے بی سی سائیڈ کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ایکیوٹ اینگل والی ٹرائنگل یعنی کہ فرسٹ جو ٹرائنگل ہے اس میں ہم نے اے سے پرپینڈگلر ڈراؤ کیا بی سی سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو سیکنڈ ون ٹرائنگل ہے اس سے ہم اے سے پرپینڈگلر ڈراؤ کریں گے لیکن وہ بی سی سائیڈ کے اوپر نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ وہ بی سی سائیڈ سے باہر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے پھر بی سی سائیڈ کو آگے پروڈیوس کیا اور اس کے اوپر پھر ہم نے اے سے پرپینڈگلر ڈراؤ کیا اور تھرڈ ون جو ٹرائنگل ہے اس کے اوپر تو پرپینڈگلر ڈراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آرہیڈی پرپینڈگلر ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز تو ہم نے یہ کر لی آگے ہم یہاں پر دیکھیں اگر میں ان کی ریشوز لکھنا چاہوں ٹھیک ہے اے ڈی اے ڈی سیڈ آپ کو سائیڈ جو ہے اے ڈی آپ کو یہاں فرسٹ میں اگر آپ کو نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے اے ڈی سائیڈ ڈیوائیڈ بائی اے سی سائیڈ یعنی کہ اے ڈی سائیڈ یہ والی سائیڈ اور اے سی سائیڈ یہ ٹھیک ہے اگر اس کی میں ریشو لوں تو کیا بنے گا اے ڈی اوور اے سی اے ڈی اوور اے سی تو یہ کس کے ایکل ہوگا دیکھیں اے ڈی کیا چیز ہے اے ڈی پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے اور اے سی کیا ہے اس اینگل کے حساب سے یعنی کہ گیما جو اینگل ہم نے لیا ہوا ایکیوٹ اینگل اس کے حساب سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے ریلیشن میں آپ دیکھیں تو اے ڈی سائٹ پرپینڈکولر بنتی ہے اور اے سی سائٹ جو ہے وہ ہائپورٹنیوز بنتی ہے ٹھیک ہے تو پرپینڈکولر اوور ہائپورٹنیوز کس کے ایکل ہوتا ہے سائن آف اینگل سائن آف تھیٹا ٹھیک ہے اس کیس میں تھیٹا یا اینگل جو ہے وہ گیما ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سائن آف گیما ٹھیک ہے کہ یہ فرسٹ فگر ہے یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم ساتھ منشن کرتے جاتے ہیں کہ فرام فگر ون اب ہم سیکنڈ فگر کے اوپر آتے ہیں فرام فگر ٹو فگر ٹو میں آپ اگر دیکھیں اس کو بھی ہم ڈی ورڈکس کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر اے ڈی اور اے سی کا اگر ہم اے ڈی اور اے سی کی اگر ہم ریشو لیتے ہیں یہ ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اے ڈی اب اس انگل یعنی کہ جو ہمارے باس آپٹیوس انگل ہے گیما اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ پرپینڈگولر اور یہ ہائپوٹنیوز ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے اے ڈی اوور اے سی اس ایکول ٹو اب سائن آف انگل انگل یعنی کہ یہ تو اس انگل کے حساب سے ہوگا ٹھیک ہے اس انگل کے حساب سے یہ پرپینڈگول اور یہ ہائپوٹنیوز بنتا ہے اے سی اور اے ڈی ٹھیک ہے تو یہ انگل کتنا بن رہا تھا کیونکہ ہم سائن آف دس انگل لکھیں گے اور یہ انگل ہے کتنا اگر یہ کمپلیٹ لائن بنتی ہے تو 180 ہے اور 180 میں سے اگر اس گیمہ کو ہم سبٹریکٹ کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے بس یہ انگل بن جاتا ہے یعنی کہ 180 منس گیمہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سائن آف 180 منس گیمہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آ گیا اچھا اب آگے اس کو ہم مزید لکھ سکتے ہیں کہ اے ڈی اوور اے سی جو ہے وہ ایکل ہوگا سائن آف گیمہ کیونکہ سائن آف 180 منس انگل اس ایکل سائن آف دی انگل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کیس میں گیمہ ہے 180 منس گیمہ اس ایکل ٹھیک ہے سائن آف گیمہ ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو اے ڈی آور اے سی سائن آف گیمہ آجا تھرڈ ٹرائنگل میں کیا ہے اے ڈی اور اے سی آپ سی پوائنٹ یعنی کہ پرپینڈکولر جو آرہا ہے اے سے اس کو آپ ڈی بھی اگر آپ کہہ دیں ٹھیک ہے وہ ڈی ورڈکس بھی ہے اور ڈی وہ سی ورڈکس بھی ہے ٹھیک ہے اے ڈی اور اے سی سی سائٹس ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی ہم ریشو لیں تو کیا بنے گا اے ڈی اور اے سی دونوں ایکل سائٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکل ون ہو جائے گا اور ون آپ کو پتا ہے کہ سائن اگر ہم اس کو ون کو لکھ سکتے ہیں سائن آف نائنٹی ڈگریز کیونکہ سائن آف نائنٹی ڈگریز جو ہے وہ ون کے ایکل ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھیں تو نائنٹی ڈگریز وہ اینگل ہے اس کو ہم گیمہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ اینگل ہم نے لیا ہوا ہے رائٹ رائنگل کے اندر اس کو گیمہ سے ہم نے نائنٹ سائن آف گیمہ کے ایکل ہے تو تینوں فگرز سے ہمارے پاس یہ ریشو سائن آف گیمہ کے ایکل آئی ہے ٹھیک ہے ایکیوٹ اینگل ہو یا ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل ہو یا آپ ٹیوز اینگل ٹرائنگل ہو یا پھر رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو ٹھیک ہے تینوں میں یہ دونوں ریشو اس ایکل ٹرائن آف گیمہ ہم نے پروف کی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایریا کو تو وہ کس طرح آئے گا اچھا ایک تو بات یہ ہوگی کہ تینوں ٹرائنگل کے لیے ہمارے باس یہ ریشو سیم ہے ہمیں ایک ہی اس کو ریشو کو یوز کریں گے میں ڈیفرنٹ کلر یوز کر لیتا ہوں یعنی کہ ad over ac is equal to sign of gma ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ad is equal to ac into sign of gma اب ac کیا چیز ہے ac side ہے اب اس side کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ac side اگر میں vertices کے حساب سے دیکھوں تو a opposite a side b vertex opposite b side c vertex opposite c side اسی طرح سے یہ بھی a یہ ہو جائے بھی اور یہ ہے c ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ a side یہ b side اور یہ c side ٹھیک ہے اچھا ac side کیا ہے ac side b ہے tینوں triangles میں ac side جو ہے b ہے b side b so ad is equal to b sin of gamma بن گیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی triangle ہو اس کا area کس equal ہوتا ہے area of triangle equal ہوتا ہے half into base into altitude ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں half تو چلے ہم اسی طرح لکھ لیں گے one over two base base یہاں پر کیا ہے triangle میں ہم دیکھتے triangle میں آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس acute angle ہمارے پاس base کیا بنتی ہے bc side اسی طرح سے second triangle میں آپ دیکھیں تو gamma کے حساب سے base کیا بنتی ہے bc side اور third angle triangle میں آپ دیکھیں gamma کے حساب سے ہمارے پاس base بنتی ہے bc side یعنی base تینوں میں bc لکھ سکتے bc side اس کے بعد altitude altitude بھی ہم اس طرح سے تینوں triangles میں دیکھ لیتے ہیں تینوں triangles میں ad کو ہم نے خود سے altitude بنایا ٹھیک ہے یعنی فرسٹ اور سیکنڈ فگر میں ہم نے خود سے بنایا altitude ad اور third one میں already perpendicular تھا اس لئے ہم نے اس کو altitude کہہ دیا ٹھیک ہے ad جو ہے وہ اس ساتھ میں multiple ہو جائے altitude کے جگہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آگیا area of triangle area of triangle is equal to half into bc into ad ٹھیک ہے اچھا bc side کو ہم نے کس سے denote کیا ہوا ہے small a سے ٹھیک ہے یہ بنجھے گا half into a into اب ad side کو ہم نے denote کیا ہوا b سے small b اور یہ half into a into b آگیا اور triangle area کو delta سے mention کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ delta میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں area of triangle کی جگہ delta is equal to half a b ٹھیک ہے تو half a b آ چکا ہے یہاں پر لیکن اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو ad ہم نے اس کے equal دیکھا ہے یہ ہے ad is equal to b sin of gamma کی equal ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ad کے جگہ b sin of gamma لکھ سکتے ہیں b sin of gamma ٹھیک ہے تو ہمارے بس area of triangle بن گیا area of triangle is equal to half a b sin gamma تو یہ ہے area of triangle چاہے وہ triangle acute angle triangle ہو چاہے وہ obtuse angle triangle ہو یا right angle triangle ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم باقی بھی proof کر سکتے ہیں areas کو تو میں پہلے اس کو لکھتے ہوں اسی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں area of triangle is equal to half into bc into alpha alpha یعنی کہ angle اگر ہم change کر دیں ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے gamma angle لیا ہو ہے تو اس case میں ہمارے پاس کیا area بنتا ہے half ab into sin gamma اور اسی طرح سے ہم prove کر سکتے ہیں area of triangle is equal to half bc sin alpha اور third one یعنی کہ third angle تین angles ہوتے نا تو ہم اگر ہمارے پاس بیٹا ہو angle تو ہم اس کو لکھیں گے area of triangle is equal to half into c a sin beta ٹھیک ہے اور اس کا یاد رکھنے کا یہ کیا طریقہ ہے ایک تو یہ ہم نے prove کیا ٹھیک ہے دوسرا یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب a اور b sides آ رہی ہوں تو ان کا included angle کا ساتھ میں multiply ہو جاتا ہے sine of included angle of that sides یعنی کہ a b آ رہے تو ان کے درمیان میں ہمارے پاس gamma angle ہوگا sine of gamma ساتھ میں multiply ہو جائے گا اور اسی طرح سے جب b c side آ رہی ہیں تو ان کے درمیان میں کون سا angle ہوگا alpha ہوگا c a side آ رہی ہے تو ان کے درمیان میں angle بیٹا ہوگا اس لئے ساتھ میں sine of b multiply کیا یہ تھا case one جس میں ہم نے دیکھا area of triangles جب ہمارے پاس دو sides ہوں اور ایک angle ہو تو ہم اس طرح سے find کر سکتے area of سکتے